ہم بھارت کے دس ایسے پروجیکٹس لے کر آئے ہیں میگا پروجیکٹس تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے ان دس میگا پروجیکٹس جو اسی سال یعنی کی 2023 میں کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور انہیں دیکھنے کے بعد دنیا والے بھی بھارت کو سلام کریں گے تو نمبر ٹین پر ہے نبی ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ دوستو جیسا کہ سبی کو بتائے کہ ممبئی میں کتنی زیادہ بھیل رہتی ہے تو ممبئی میں پہلے سے موجود ائرپورٹ کا لوڈ بڑھتا جا رہا تھا اس لئے ممبئی کی اپنگری نبی ممبئی میں ایک نیا ائرپورٹ بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد 36 سبادی مہاراج انٹرنیشنل ائرپورٹ کی لوڈ کو کم کرنا ہے اس ائرپورٹ کی ٹوٹال ایشٹی میٹڈ کوش 16,700 کروڑ بتائی جا رہی ہے اور اس کا کنشکشن تین فیج میں ڈبائیٹ ہے اس کے پہلے فیج میں سدن پارٹ کو کمپلیٹ کیا جائے گا جو ہر سال قریب دھائی کروڑ یاتریوں کو ہینڈل کرے گا اور ائرپورٹ کا آخری فیج کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ائرپورٹ ہر سال قریب 9 کروڑ یاتریوں کو ہینڈل کر سکے گا نبی ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ڈیزائن کو بنایا ہے فیماس آرکیٹیٹ کمپنی جواہا حدید نے اس ائرپورٹ میں دو پہلا دنبے بنائے جانے ہیں اس کی لمبائی ہے 3700 میٹر اس ائرپورٹ کی ٹرنیل میں فوٹ کورٹس, لانجز, ٹیبلیٹرز, ٹیکسی ویس سسٹم اور ملٹی لیبل کار پارکنگ جیسی فیسٹی ملے گی جسے جل ہی کمپلیٹ کر لیا جائے گا نمبر نائن پر جو پروییکٹ ہے اس کا نام ہے اوکہ بیت دوار کا سگنیچر بریج دوستو آج بھارات میں کافی سارے نئی سمودری بریج بنائے جا رہے ہیں جو بھارات میں کنیکٹی ویڈی کو بڑھا رہے ہیں اور اسی کی چلدے گجرات میں بھی ایک کیویل اسٹیٹ سگنیچر بریج بنائے جا رہا ہے جو فلحان انڈر کا شکشن ہے یہ بریج بھجرات کی مہن لینڈ اوکہ سے کچھ کی خالی بیت دوار کا آئی لینڈ کو کنیکٹ کر رہا ہے اس بریج کی کوئی لمبائی ہے 2.32 گلومیٹر اور چوڑائی ہے 27.2 میٹر جس میں سے صرف بیچ کا 900 میٹر سیکشن کیبل اسٹیٹ بریج ہوگا اور اس بریج کا جو ڈیک ہوگا وہ دو کیریجوے کے ساتھ کمپوزرڈ سٹیڈ رین وار کنکریٹ کا ہوگا اس میں دونوں کیریجوے دو دو لینڈ کے ہونے والے ہیں اور دونوں کیریجوے کے بیچ قریب 1.2 میٹر کا ڈبائیڈر ہوگا اس کے ساتھ ہی پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے بریج کے دونوں سائٹ 2.5 میٹر کا فٹوپاد بھی بنایا جا رہا ہے جس کے فٹوپاد سٹیڈ کے اوپر سولر پینل لگے ہوں گے ان کی کیپسٹیڈی 1 میگا بات کی ہوگی ہے اس بورے پروڈجٹ کی ٹوٹل ایشٹی میٹڈ کوش 962 کروڑ بتائی جا رہی ہے اور اسے سال 2023 میں کمپیٹ کر لیا جائے گا نمبر آٹھ پر ہے دلی میرٹ ریٹس پروڈجٹ تو دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج بھارات میں نئی نئی تقنیق والی ٹرین چلائی جا رہی ہیں اور کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے بلٹ ٹرین بر بھی برگ جاری ہے اسی کے چلتے بھارات کی پہلی ریپیڈ ریل یعنی دلی میرٹ ریپیڈ ریل کے پروڈی کوئیڈور کو جل ہی شروع کر دیا جائے گا یہ ایک سیمی ہائی سپیڈ ریل کوئیڈور ہے جس کی لمبائی ہے 82.15 کلومیٹر یہ کوئیڈور دلی گاجیاباد اور میرٹ کو کنیکٹ کرتا ہے اس پروڈجٹ کو تین فیج میں کمپلیٹ کیا جائے گا جس کا پہلا فیج دوہائی ڈپو سے لے کر سائیب آباد تک اسی سال آپریشنل ہونے والا ہے جبکہ دوسرا فیج سائیب آباد سے میرٹ تک مارچ 2024 تک کمپیٹ کر لیا جائے گا اور اس کا تیسرا اور آخری فیج میرٹ میں موڈی پورم سے دلی کے سرائک حالے کاں تک پورا کوئیڈور مارچ 2025 تک آپریشنل کیا جانا ہے کریے 30,000 کلومیٹر کی لاغت سے بنائے جانا ہے اس کوئیڈور کا 68 کلومیٹر کا حصہ اتر پردیس میں ہے جبکہ 14 کلومیٹر کا حصہ دلی میں اس کوئیڈور کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے نہ کیون دلی کا پولیشن کم ہوگا بلکہ دلی میں جو جام کی سمسیت بڑھ رہی ہے اس میں بھی کافی حتن اجاد ملے گی اس کے بعد نمبر 7 پر جو پروییکٹ ہے اس کا نام ہے جائپور انڈرنیشنل اسٹیڈیم تو دوستہ یہ بات تو آپ کو بتا ہوگی کہ بھارات میں کھیل کو بڑاوہ دینے کے لیے نائنہ اسٹیڈیم بنائے جا رہے ہیں اور اسی کے چلتے پنگ سٹی جائپور میں بھی ایک نیا اندر راشتی اسٹیڈیم بنائے جا رہا ہے جو بھارت کا دوسرا اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کرکڑ اسٹیڈیم کے علایہ جائے گا اس انڈرنیشنل اسٹیڈیم میں ایک ساتھ پچھتر آزار درستگوں کے بیٹھنے کی چھمتہ ہوگی اور فیسلیٹی کی بات کریں تو اسٹیڈیم میں گیارہ کرکڑ پیج دو پریکٹیز گراؤنڈ ایک کرکڑ اکیڈمی ہشٹل، پارکنگ، سپورٹس کلب ہوتل اور جم بغیرہ کی فیسلیٹی ملے گی جو ورلڈ کلاس کی ہوگی اور یہ سٹیڈیم بھی اسی سال کمپلیٹ کرنے کا پلان ہے نمبر سکس پر ہے وندے بھارت ایکسپرید دوستو میڈن انڈیا پہل کے تیت بنائی جانے والی ہماری وندے بھارت ایکسپرید جو برطمان میں بھارت کی فاشٹے ٹرینوں میں سے ایک ہے یہ پوری طرح سے بھارت میں نرمی ٹرین ہے تک جاتی ہے ورطمان میں بھارت میں کل 25 بندے بھارت ایکسپرید آپریشنل ہیں اور جلدی چھے الگ الگ رورز پر بندے بھارت ایکسپرید کو آپریشنل کر دیا جائے گا اس میں پہلی ٹرین ویجی بھارت جنگسن سے شروع ہو کر چینلی سینٹر کے بیچ چلائی جائے گی دوسری ٹرین بچھے منگال کے حاولہ سے شروع ہو کر بیار کے پڑھنا تک تیسری کاشی گھڑا سے یزبند پور جنگسن کے بیچ جبکی چوتھی تیرو نیل بیلی جنگسن سے شروع ہو کر چینلی ایگمور کی بیچ چلائی جائے گی اس کے بعد پاس بھی ٹرین راہستان کے دو شہروں وہ جیپور اور جیپور کی بیچ چلائی جائے گی اور اگلی ٹرین اور ہیشا کے راور کلہ جنگسن سے پوری کے بیچ چلائی جائے گی ورطمان میں بھارت میں بندے بارے ٹرین کے چار ورزن آپریشنل ہونے والے ہیں جس میں VB1, VB2, VB3 اور VB4 سامل ہیں ورطمان میں VB1 اور VB2 آپریشن جس میں ستابدی ایکسپریس کی طرح چیئر کارس موجود ہیں ساتھی اوٹومیٹک پلگ درباجے ٹچ فری سلایڈنگ درباجے جیپی ایس انفورمیشن سسٹم وائ فائی سیتر تی بھی کیمرے اور کبت جیسی فیسلیٹی بھی ملتی ہیں اور آنے والے سمیے میں سی لیبر کلاس کی وندے بارے ٹرین بھی چلائنے کا پلان ہے جو وندے بارت کی VB3 اور VB4 برزن ہوگی اس میں VB3 کی ٹاپ سپیڈ 180 کلومیٹر پر آور کی جبکہ VB4 کی ٹاپ سپیڈ 200 کلومیٹر پر آور کی رہنے والی ہے تو نمبر پاس پر جو پروڈیکٹ ہے اس کا نام ہے ممبئی ٹرانس ہاربر لنگ دوستو اس بریج کو بارت کا سب سے لنبا سمودری بریج کہا جا رہا ہے اس پروڈیکٹ کے تیر ممبئی کی سیوری کو نبی ممبئی میں نہاوا سیوا سے جوڑا جانا ہے جس کے لیے MMRTA 21.8 کلومیٹر لمبا ایک سی بریج بنا رہا ہے جس کا کنشکشن تین پیکیج میں ڈیوائیڈ ہے اس کے پیکیج ون کے انترگت L&T سیوری میں ملٹی لیول انٹرچین کنشکشن کرنے کے ساتھ ساتھ 10.38 کلومیٹر سکس لین مرین بریج بنائے گا وہیں فیج 2 میں 7.81 کلومیٹر کا ممبئی وے کی کروز ایک بریج بنایا جائے گا اور تیسرے فیج میں 3.61 کلومیٹر میں وائیڈک سکسن ہوں گے جس میں سٹیٹ ہائیوے 54 اور نیشنل ہائیوے 4 بھی پر انٹرچینج ہوں گے ممبئی ٹرانس آرابر لنک پوری طرح سے کمپلیٹ ہونے پر نبی ممبئی سے نہاوا سیوا پورٹ ممبئی گوہ ہائیوے ممبئی پونے ایکسپریز وے اور نبی ممبئی ایرپورٹ کو آپکس میں کنیٹ کرے گا اس کے علاوہ اس پروڈیٹ کے چوتھے فیج میں انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جس میں پریوجنا کے لیے ٹول اور ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ سسٹم اور ایکویمنٹ اسٹولیشن سامل ہے اس پروڈیٹ کی ٹوٹل ایشٹی میٹڈ کو سترہ ہزار تین سو کروڑ بتائی جا رہی ہے اور اسے بھی سال دوزار تیس میں آپریشنل کرنے کا پلان ہے اس کے بعد نمبر چار پر ہے ممبئی میٹرو تھری دوستو جیسا کی سبھی جانتے ہیں کہ آج بھارت کے کافی سارے سہروں میں میٹرو پر ورگش اللہ آئے اور ہر سہر میں میٹرو لائنز کی سنکھیا بھی الگ الگ ہوتی ہے لیکن بعد جب بھارت کی سب سے خاص میٹرو لائن کی ہو تو وہ ہے ممبئی میٹرو تھری کیونکہ ممبئی میٹرو تھری میں کل ٹونٹی سیون اسٹیسن ہے اور جس میں سے صرف ایک اسٹیسن چھوڑ کر باقی کے ٹونٹی سکھ سٹیسن انڈر گراؤنڈ ہے ممبئی میٹرو کی یہ ایک کو لائن 33.5 کلومیٹر لمبی ہوگی جس میں دو ٹریکس موجود ہیں یہ لائن آر ای ڈیپوز شروع ہو کر کب پر ایٹ پر اینڈ ہوتی ہے پھلال یہ لائن انڈر کنشکشن ہے پر خاص بات یہ ہے کہ اس کے سٹیسنوں پر ممبئی میٹرو کی دوسری لائنوں سے ریلوے سے اور مونو ریل سے بھی کنیٹ کیا جائے گا تاکہ ساری طریقے سے کنیکٹیویٹی دی جائے سکے دوستو ممبئی میٹرو 3 کو پوری طرح سے شٹارٹ ہونے میں بھی کافی سمیں لگ سکتا ہے لیکن رپورٹس کے مطابق دسمبر 2023 میں آر ای ڈیپوز سے انکم ٹیکس آفویز شٹیسن تک اسے کھولنے کا پلان ہے نمبر 3 پر جو پروجیکٹ ہے اس کا نام ہے دولی رہا ہے دوستو جس طرح سنگاپور اور سینجل شیئر کافی زیادہ ڈیبلپ ہیں اور وہاں پر ہر طرح کی سویدہ مل جاتی ہے اسی طرح بھارت میں بھی ایک ایسا سمارٹ شیئر بنایا جا رہا ہے جو نئے بھارت کو ریبیرزینڈ کرے گا اور اگر آپ کئی انویشٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے بہتر اپسن کئی نہیں ملے گا کیونکہ اس شیئر میں انویشٹمنٹ کا کارار ہے اس کی کنیکٹیویڈی یہاں پر آپ کو چار پرکار کی کنیکٹیویڈی ملے گی جس میں پہلا ہے وارٹ ٹرانسپورٹ کیونکہ یہ سمبودھر کے کنارے موجود ہیں اس لئے یہاں پر وارٹ ٹرانسپورٹ کی ویسلیٹی دی جائے گی دوسرا ہے ائر کنیکٹیویڈی جس کے لئے یہاں پر دولیرا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن رہا ہے جس سے ہوای مارک دولیرا کو بھارت اور دوسرے دیسوں سے سیدھی کنیکٹیویڈی دی جائے گی تیسرا ہے ریل کنیکٹیویڈی جس کے دولیرا احمدہ واس شیئر سے دولیرا صرف 45 منٹ میں پہنچ سکیں گے اور چوتھا ہے روڈ کنیکٹیویڈی جس کے لئے یہاں پر نئے ایکسپریز بے دولیرا کنیکٹیویڈی دی جائے گی دوستو اس پروژیک کو کمپیٹ ہونے میں لگ بگ 25 سے 30 سال لگ سکتے ہیں لیکن ایک بار جب یہ شیئر بن کر تیار ہوگا تو بھارت کا سب سے ہائی ٹیک اور سب سے خوبصورت اور سب سے سمارٹ شیئر کہلائی جائے گا نمبر ٹو پر ہے ممبئی گوہ ہائیوے جس طرح بھارت میں روڈ دوارہ کنیکٹیویڈی بڑھائی جا رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے بھارت کے سب سے جروری ہائیوے یعنی کی ممبئی گوہ ہائیوے کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے دوستو ممبئی گوہ ہائیوے کو فور لین میں اپگریڈ کیا جا رہا ہے ورطمان میں ذائبے کا کام سپیڈ سے جاری ہے اور اسے بھی اسی سال کمپلیٹ کر لیا جائے گا ممبئی گوہ ہائیوے کی کوئی لمبائی 1270 کلومیٹر ہے جہاں پہلے ممبئی سے گوہ جانے میں 12 سے 13 گھنٹے کا سمیں لگتا تھا وہیں اس آئیوے کے فور لین بن جانے سے یہ سفر صرف 6 سے 7 گھنٹے میں پورا ہو سکے گا اس آئیوے میں ٹرکس کے لیے لے بائی لینز بس سیلٹر ریشٹ ایریا ترینکنگ ووٹر کی فیسلٹی اور ٹول پلاجہ کی نزدیک پبلک ٹولیٹ کی فیسلٹی ملے گی اور اب بات کریں گے نمبر بن پروجیکٹ کی تو نمبر بن پر ہے ممبئی کوشٹر لوڈ پروجیکٹ تو دوستو ممبئی کی پہچان بنے باندرہ بلی سی لنگ کی طرح ہی اب ممبئی کوشٹر لوڈ بھی ایک الگ پہچان کے لیے جانا جائے گا یہ ایک آٹھ لین چوڑا 22.2 کلومیٹر لمبا فریبیا ہے جو ممبئی کے پششمی سمودر تڑ کے ساتھ ساؤت میں مرین لائنز کو نورٹ میں کاندی بلی سے جوڑ رہا ہے کہ ساؤت ممبئی کو نورٹ ممبئی سے جوڑنے کے لیے بہتر کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرے گا جس سے ان دونوں پوائنٹس کے بیچ یاترہ میں لگنے والے سمیں کو دو گھنٹے سے گھٹا کر پچاس منٹ کرنے کی امید ہے لیکن سب سے جیدہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ریکریشن ایریا سائیکلنگ ٹرےگ ووکنگ پر جوگنگ ٹریس ایمپی تیٹر بس ٹرمینل ٹیکسی سٹینڈ یایسی فیسلیٹی دیکھنے کو ملے گی جس کی وجہ سے اسے بھارت کا سب سے خوبصورت روڈ کہا جا رہا ہے ورطمان میں اس کوشنل روڈ کا کنسٹرکشن سپیڈ سے جاری ہے اور اسے بھی اسی سال دو آزار تیسی میں آپریشنل کرنے کا پلان ہے تو دوستو ویڈیو میں اتنا ہی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں شیئر کرنے نا بھولیں دو قسم کے باند رہے ہیں دو قسم کے باند رہے ہیں جو اسی سال یہ تو اسی سال کمبریڈ ہوں گے بھائی سوچوڈنے کا انفرسٹرکچر کس لاؤل پر چلتا ہے بھارت کا بتا رہے ہیں سب کچھ ہر معاملے میں انڈیا اتنا آگے جا رہا ہے خود سوچ میں اس بات سے چلتا رہا تو یہ جال دی انفرسٹرکچر کے معاملے میں چینہ کو ٹکر دے گا بھارت بھائی مو بھائی ایرپورٹ اچھا ہے یہ پہلی سال اس کا اوزٹرکچر مطلب وہ رکھی تھی نا نیو نا تو ابھی اس کا ایک کہتا ہے ترمینال ریڈیو مطلب اتنا تیزی سے کام چال رہا ہے اتنا تیزی سے کام چال رہا خود اندازل اکالے اس بات سے یہ چیز ہے ساہر آپ کو دیس کے کہنا اس کے اوپر اپنی رہے اور کام کام سے پراجیکٹ لے گیا پلیس کامٹ سیکشن میں آپ کو کسی کے بارے پتہ ہو تو بتائیے آپ کو بہتا جہا رہے گے گے گے